تین خبر سب کی نظر جن تین خبروں پر آج ہماری نظر رہنے والی ہے ان میں سب سے پہلی خبر ہوگی بھارتی ایک کشتی سنگ سے جڑی ہوئی وف آئی کے عدیقش اور بی جے پی سانسا ترج بوشن شرن سنگھ کے قلاب دلی کے جنتر منتر پر پہلوانوں کا دھرنا تیسرے دن بھی جاری ہے وہیں دوسری خبر مدفدریشتے ہوگی مکمانتری کنیادانی اوجنا میں دوری زلے میں دلہنوں کا کتھت پرگڈنسی ٹسٹ کرائے جانے کا ماملہ تول پکڑتا جا رہا ہے تیسری خبر چتیزگر سے ہوگی جو ادھونی پردوشن کے ماملے میں عدالت نے رائیپور کے کلیکٹر اور ایس پی کو نوٹس دیا ہے تین خبریں ہیں جن پر حوالی نظر رہے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنتر منتر پر چل رہے دنگل کے بارے میں دلی کے جنتر منتر پر مہلا پہلوانوں کا دھرنا تیسری دن منگلوار کو بھی جاری ہے اس بھی سپرم کورٹ نے سات مہلا ریسلرز کی یاچکہ پر سنوائی کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے کورٹ نے کہا کہ پہلوانوں نے یاچکہ میں یون اتپیڑن کے گمبیر آروپ لگائے ان پر وچار کیے جانے کی ضرورت ہے اب اس ماملے میں شکروبار کو سنوائی ہوگی پہلوانوں کو اب کسانوں کا سمرتھن ملنے لگا ہے لہٰذا سونی پت سے کسانوں کا ایک جتھا جنتر منتر کے لیے روانہ ہو گیا کسانوں نے کہا کہ یہ ہمارا کوچ نہیں یہ ہم وہاں ڈیرہ ڈالنے جا رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کی عزت کی لڑائی ہے اس کے علاوہ سی جی آئی نے بھارتی کشتی سنکی ادھیاکش اور پی جے پی سانسد بریج بوشن شرد سنگ کے خلاف اب تک ایف آئی آر درج نہیں کرنے کو لے کر دلی پولس کو بھی نوٹس جاری کیا سپرم کارٹ نے سات مہیلہ شکایت کرتاؤں کے نام جیدیشن ریکارٹ سے ہٹانے کے لیے کہا تاکہ ان کی پہچان سامنے نہ آئے سات مہیلہ ریسلرز نے سوموار کو بھاج پاس آنسد بریج بھوشن شرد سنگ کی خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے یارچکہ داخل کی تھی کینگری ایکھیل منترالے کی اوورسائٹ کمیٹی کی میمبر ببیتہ پوگارٹ نے کہا کی جانچ ٹھیک سے نہیں ہوئی اور مجھے ریپورٹ پڑھنے تک نہیں دیا گیا مہین کھیل منترالے نے بھارتی کشتی سنگ کے چناؤں پر روک لگا دی ہے چناؤں اگلے مہینے ہونے والے تھے کھیل منترالے نے کہا کہ بھارتی اولمپک سنگ ایک ایڈھاک کمیٹی بنائے گی یہ کمیٹی 45 دنوں کے اندر کشتی مہا سنگ کا چناؤں کروائے گی کمیٹی ہی کھلاڑیوں کا سیلیکشن بھی کرے گی اور فیڈریشن کا کامکاج بھی دیکھے گی مہینے پر لگاتار پہلوان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مہیرہ ریسلرز کی عدیبات کریں تو یہ لگاتار اپنے نیای کے لیے آس لگائے بیٹھے جنتر منتر پر دھرنے کا آج تیسرا دن ہو گیا اس بیچ سپریم کورٹ نے سات مہیرہ ریسلرز کی آچکا پر سنوائی کرنے کے لیے رازی ہو گیا کورٹ نے کہا کہ پہلوانوں نے آچکا میں یون اتپرن کے گمبھیر آروف لگائے ہیں ان پر بچار کیے جانے کی ضرورت ہے ہمارے دلی سموات داتا اس پر شرما اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس پر آپ سے سمجھنا چاہیں گے اس پورے وشائے میں کیا کچھ اپ ڈیٹ ملا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بابلہ کہیں گے جو ہے گمدیر ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو جلدی پوزیس اور جلدی سرکار ان دونوں کو نوٹے جو ہے سپریم کورٹ نے موالا جاری سے آگے ہیں سنال ابھی اس پر بات کرے جنٹر منسر پر تو تمام آجو آجو کھلاڑی ہے کو اس پر شرم کرتے میں جو ہے لگاتار دیسل دن سے نظر آ رہے ہیں اور اس کے فرات ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو الگ 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 اب جو خواب پنچائتے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ اس وقت رہتاش ننلال جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جو کی ہریانہ کشتی اس سنگھ کے پردیش عدیقش ہے آپ سے جاننا چاہیں گے رہتاش جی یہ معاملہ امید کی جا رہی تھی کہ ختم ہوگا لیکن ایک بار پھر سے جنتر منتر پر یہ ریسلرز اس کا مطلب یہ کہ فلحال اس کے ختم ہونے کے کوئی چانسز فلحال دکھائی نہیں دے رہے یہ الگ بات ہے کہ سپرم کورٹ تک میں اس کی انٹری کر دی رہتاش جی رہتاش ننلال جی کے آپ میری آواز سن پا رہے ہیں ہریانہ کشتی اس سنگھ کے پردیش عدیقش ہے کیا امید کرے رہتاش جی یہ ریسلرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ریسلرز کیا امید کرے نہیں ریسلرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں ایک بات آپ اس کے ماجم سے کہنا چاہوں گا اکیس ریسلر کے ساتھ ہو رہا ہے آج تک چار مہینے ہوگے یہ ہی نہیں پتا لگ رہا ہے اکیس ریسلر کے ساتھ ہو رہا ہے کون پیڑیت ہے جو جنتر منتر پر بیٹھے ہیں ان میں سے کسی ایک بھی ریسلر نے یہ نکلایا کہ میں پیڑیت ہوں تو وہ سماس شدارک کے روپ میں بیٹھے ہیں آپ کوشتی کا نقشان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا کسی کھلالی کے لیے مطلب ہمدردی میں بیٹھے ہیں تو اس پیڑیت کو سامنے لائے یا وہ نایال میں بیٹھے یا ابھی انہوں نے چار مہینے کے بعد اپنے کوٹ میں لگائی ہے تو ٹھیک ہے نئے پرنالی پر وشوات کریں اور وہ ان کی دانچ کے لیے پورا بیس دیں گے دانچ ہوگی رہتاشی کہہ رہے ہیں کہ جو کمیٹی بنائی تھی جو ریپورٹ آئی نہ وہ پڑھنے دی گئی نہ دیکھنے دی گئی اس کو چھین لیا گیا وینیش فوگاٹ تو لگاتار اس میں انیشیٹ کر رہی ہیں دیکھو جی میں اس بارے میں میں جیدہ کچھ نہیں کہنا چاہتا وہاں چھے ممبر اور بھی تھے وہ اکیلی ممبر نہیں دی سات ممبروں کے سات چیز تو چھے ممبروں کی پڑھتی کے لیے کوئی نہیں آئی کھلی ان کی اکیلے کے آئی ان کی اکیلے کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں تو بیٹھنے پر بیٹھنے والی خود ان کی بہن ہے تو ایک طرف جو آروپ لگا رہا ہے وہ کمیٹی میں نائے کرنے والے ہیں تو یہ کس طرح کی نائے پڑھنا رہی ہے بھئی شکایت کرتا بھی وہی ہے اور شکایت سننے والے بھی انہی کے پریوار کے ہیں وینیش فوگارڈ بجرنگ پونیا ساکشی ملک یہ سب ہیں تو کیا ان کھلاریوں کی نہیں سنی جانی چاہیے ان کی تکلیف کو نہیں جانا جانا چاہیے کی واقعی ہو کیا رائے اور یہ اتنے مکھر ہو کیوں رہے ہیں اتنے ویروڈی ہو کیوں رہے ہیں اور یہ دیس کی بیٹی ہیں دیس کا گھورو بڑا ہے اور ہمارے لیے بھی بڑی سمان کی بات ہے مگر مگر ان کے ساتھ کتنی سچائی اور سچائی کو پیس کریں مجھے کو بٹکانے کی کوسس کریں اور کھیل کو راجنیتی کرنے کی طرف نوڑ دیں کیونکہ وہ کھاپوں کو ہی جوائیت کر رہے ہیں پارٹیوں کو ہی جوائیت کر رہے ہیں کل بھی یہ کھاپ پارٹی کا زن ست گیا آج پورا مکرمنٹری وہاں جا رہے ہیں تو یہ راجنیتی کرنے ہو رہا ہے یا کھیل کی کوئی ان کے سچائی کی مانگ مانگ رہے ہیں وہ تو روطہ جی کیا کارن ہو سکتا ہے اس ویرود کا کیا کارن ہو سکتا ہے اتنا مکھر ہونے کا وینیش موگاڈ کا بجرنگ پونیا کا سکشی ملک کا دیکھو میڈم جی یہ وہ ایک دن میں تو یہ کھلاڑی بنے نہیں ہے بجرنگ پونیا ایک دن میں بنا ہے نا وینیش بنی ہے بس بارہ سال اور انہوں نے میڈ پہ بیاس کرے ہیں اور انہوں نے بیاس کروانے میں نیتا جی کا کہین کہیں ایم رول رہا ہوگا جیدہ اچھے پلیٹ فارم دینے کے لیے بھار ٹی میں بھیجنے کے لیے اور پچھلے بارہ سال سے ہی بھارت کی کشتی اس مقام پہ آئی ہے نہیں تا سو سال کے دوران میں انیس سو باؤنڈ میں پہلا میڈل آیا تھا اور اس کے چھپن سال کے بعد دو ہزار آٹھ میں میڈل آیا تھا تو تب تو کسی کھلاڑی نے اس طرح کی آواز نہیں اٹھائی اور بارہ سال جب انہوں نے اپنا کیریئر بنایا جب انہوں نے سارے بیلیفٹ لیے جب انہوں نے آوارڈ لیے کیس پرائس لیے تب تو انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی آج جب ان کے گیم کے چھایاں دھلنے لگی تو اس طرح کی آواز اب یہ میٹ پہ اتنے یوکیں نہیں رہے تو اب یہ فیڈریسن چھیننا چاہتے ہیں ان کا ایجنڈا کچھ ہو رہا ہے ہاں وہ ایجنڈا ہی دراصل کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایجنڈا کیا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جو آپسی لڑائی چل رہی ہے سنگ اور ریسلرز کے بیچ میں ظاہر طور پر اس پر داغ لگ رہا ہے بھارت پر بھی داغ لگ رہا ہے دنیا دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے کھلاڑیوں کے ساتھ بات کی چھوی بھی خراب ہو رہی ہے پورے کھیل کی بھی چھوی خراب ہو رہی ہے لیکن یہ ہمارے سسٹم کا دوست ہے میڈم دی کیونکہ یہی بات اگر ویڈیو سم اٹھائی ہوتی اور اگر آروک لگانے والا اگر جھوٹا آروک شد ہوتا ہے اس کے پتی تو اس کے آواز بھی تھیدے جاتے ہیں اس کے ویڑی کیس بھی تلے گا اس کو کم سے کم دیر سکر سو دیر سکر روڑ کا جوال نا بھی لگا جائے گا لیکن ہمارے بات کا سسٹم ایسا نہیں ہے تو رہتانشی یہ تو پہلے ہی آپ نے کہہ دیا کہ آواز غلط لگائی جا رہی ہے غلط طریقے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے مطلب یہ پہلے تیہ ہو گیا کہہ سکتا ہوں کہ چار مہینے ہو چکے ان کی جبکہ سات آدمیوں ایک کمیٹی آئی ہوگی بنی چھے آدمیوں ایک کمیٹی کھیل منترہ لیکنی ہو ان دونوں کمیٹیوں نے چار مہینے کے اندر میں کوئی ایسی ایویڈنس یہ نہیں دے پائے اور انہوں نے نہیں ایسا پروک کر پائے نہیں تو کوئی مہینے کو حضر سچائی ساتھ میں ہوتی دے پیس کرتے ہیں کو کس بات کا ادھر ہے کسی لیے کھاپوں کو بلا رہے ہیں کسی لیے کسانوں کو بلا رہے ہیں کسی لیے راضیندی پارٹیوں کو بلا رہے ہیں کس بات کا راضیندی کرن کرنا چاہتے ہیں یہ سچائی ہے سچائی لے کے پرساسن میں جائیں پولیس میں جائیں جوڑی سے بھی بنی رہے ہیں سرکار پر وشواس کریں ہر بارتہ کی ایلگ ایلگ بھورن ہے لیکن نیای ویوستہ جو ہے وہ تو دونوں کی بات سنے گی رہتاج جی یدی ان کو ریپورٹ نہیں دکھائی جا رہی ہے تو یہ بھی سوال کیے جائیں گے کیوں نہیں دکھائی جا رہی ہے کیوں ادھیکاری چین کر لے جاتے ہیں وینش فوگارٹ سے ریپورٹ یہ بھی پوچھا جائے گا ظاہر طور پر اب اس میں کیا کچھ ہوگا وہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا سپریم کورٹ نے ضرور فٹ کر لگائی ہے اس بیٹ بتا دیں آپ کو بہت شکریہ رہتاج جی ہم سے جڑنے کے لئے اس پرش بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے ہمارے دلی سامواد آتا اس پرش آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد اور اب دوسری خبر کا رکھ کر لیں گے دوسری خبر مدیپردیش سے جہاں ٹیسٹ پر سیاسی ٹینشن چل رہی ہے دراصل مکھی منتری کنیادان یوجنا میں دنڈوری زلے میں دلہنوں کا کتھج پرگننسی ٹیسٹ کرائے جانے کا ماملہ طول پکڑ رہا ہے اب سر ترک دے رہے ہیں کہ ویواہ سے پہلے سکل سیل اینیمیا کی جانچ کرائی گئی تھی لیکن مہلاؤں نے یہ کہہ کر ان کی نیت پر سوال کھڑے کر دیئے کہ اینیمیا کی جانچ کے لئے تو خون کا سیمپل لیا جاتا ہے یورن سے کیسے سکل سیل کی جانچ ہوتی ہے اتنا ہی نہیں پرگننسی ریپورٹ پوزیٹیو آنے پر دلہنوں کو پہلے جانکاری بھی نہیں دی گئی ویواہ کی تیت تاریخ پر جب وہ منڈپ میں پہنچی تو انہیں اپاتر بتا دیا گیا اور کہا گیا کہ مکہ منتری کنیدان ویواہ یوچنا کے تحت آپ کا ویواہ نہیں ہوں سکتا اس ماملے کو لے کر اب سیاست تیز ہے پانگوز رہائے کو اومکار مرکام نے سرکار پر سوال اٹھائے ہیں اومکار مرکام نے کہا کہ یدی مکہ منتری ویواہ یوچنا میں اس طرح سے پرگننسی ٹیسٹ کرائے جانے کا پراؤدھان ہے تو اسے سرکار کو سارجنک کرنا چاہیے لیکن اس طرح سے انہیں اپاتر بنایا جانا ان کی گریمہ اور مریادہ کی خلاف ہے وہیں بھاجپا نے اس ماملے کو لے کر کانگریس پر راجنیتی کرنے کا عروپ لگایا ہے جو سواست پر ایک سڑک میں پرگننسی ٹیسٹ کرائیا گیا وہ بہت ہی نیندنیے ہیں پانچ جو ودھوئے ہیں جن کو پرگننسی ٹیسٹ میں پوجیٹیو جو ان کا ریجلت آیا اس ادھار پر انہیں وہاں سملت نہیں کیا گیا جو محلاؤں کے ساتھ جوڑی کے ساتھ اس کا پرگننسی ٹیسٹ کیا گیا اس کے براہ میں آج ہم لگیا کارکرم رکھے ہیں ہم راجیپال مہودا سے ہم مان کرتے ہیں کہ کس کو کیا حق ہے جو کسی محلہ کا اپمان کر سکے یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ محلہ کا سمان بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اپمان کا نکھا کس نے دیا ہمیں جو نردیش ملے تھے کیا کرنا ہے اس حساب سے ہم جو ہے وہ سمبندھت بیفاق کو ہم نے وہ دے دیا ہے اب اس کی جانکاری سے یہاں کے سی بیام اسے لے کے میں بطا پاؤں گا اور سریندھر سونی ہمارے سمواد داتا ہمارے ساتھ جوڑ گیا اس وشاہ پر سیدھے رکھ کر لیتے ہیں سریندھر آپ سے جاننا چاہیں گے پہلے تو کس پورے وشاہ میں اب تک کیا کچھ اور جانکاریاں مل پائی ہے کیا سرکار کی طرف سے کوئی بات سامنے آئی ہے کیونکہ جو محلائیں ہیں ان کی گریمہ کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ظاہر طور پر یا آپ منڈپ میں اس طرح سے کچھ کریں گے یا جو دولن بننے جا رہی ہیں جنہوں نے سپنے سجائے ہیں ان کو پہلے سے اس طرح سے سماج میں یہ کیا جائے گا تو ظاہر طور پر یہ ایک بڑا پرشن چلنے کڑا ہوتا ہے ان پر بھی اور پریوار پر بھی جس میں جو بچیوں کے ساتھ کمار کا پرکشن کرائے گیا ہے جس کے لیے لگتار جلے میں پرشاہشن سے لے کے سرکار کی سبی کو دھومل ہو رہی ہے جو ہیدگرہی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک کے بھی جتنے ہی ویباہ ان کو اس نے کچھ پتار کا میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہوا لیکن اس بار یہ میڈیکل ٹیسٹ کرا کے جو یوٹی ہے سامیل ہونکی سادھی میں ان کا اپمان ہوا اسی بات کو لے کے کانگریش کے ویدائیک بھی لگتار سرکار کے اوپر تنجیت اس رہے ہیں اور کل ملیلہ کانگریش کے دور اصیرہ اسی چوہاں مجھے پردیش سرکر کے مقصد منتری کا پتلا دین کیا اور راج پال کے جاپن سوکا ہے کہ ایسی سرکار کو برخاط کیا جائے جے سرین یہاں آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ پرشن اٹھایا محلاؤں نے کہ یدی آپ کو انیمیا یا سکل سیل کے بارے میں جانکاری چاہیے خاص طور پر تو اس پہ بلڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے یورین ٹیسٹ ہونا چاہیے کیا ڈاکٹروں سے آپ کی بات ہوئی ہے کیا سب سے مہتپون ہے ہمارا ٹیسٹ کیا ہے ہمارا ٹیسٹ کیا ہے اس کے بعد ہم کو اپاتر گوشت کر دیا گیا ریوائے نہیں ہونے دیا اس طرح سے ان کا بھی یہ کہنائے کی اپان کیا گیا ہے مکھ منتری کنیادان یوجنا اسے لے کر خوب ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ لگاتے ہیں اس کا کرڈٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے راشی بڑھائے جانے کو لے کر بھی خوب آروپ پرتیاروپ کا دور چلا لیکن آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یدی اس یوجنا کا لاب لینا ہے تو کیا کیا نیم پرکریہ ہوتی ہے اور کیا یہ نیم اس میں شامل ہے کہ آپ کا پرگننسی ٹیسٹ یا کہیں جو مہلائیں آروپ لگا رہی ہیں کہ یورن لے کر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپاتر کیا جا رہا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کیا دیکھئے گا یہ پوری طرح اس ترکار کی ناکامیابی ہے اور اس نے ایک اکشم نپراد کیا ہے جس میں وہ لادلی لکشمی لادلی بیناوں کو لے کر واہ واہی لوٹنے کی کوشش کر رہی ہے میرے پاس دو جانکاری ملی ہے اس جانکاری میں شاید کمل پڑیل صاحب نے یہ کہا ہے کمل پڑیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وہاں دبل نواہ کی شکایتیں مل رہی تھیں اس لیے ان کا پرگننسی ٹیسٹ کرایا ہے یعنی سرکار نے یہ قبول کیا ہے کہ پرگننسی ٹیسٹ ہوا ہے دکٹر نے بھی قبول کیا ہے کہ وہاں پرگننسی ٹیسٹ ہوا ہے تو یہاں کس سممان کا وشہ ہے کہ ہم ہماری لادلی بہنوں کو اس طرح اپمانک کریں یعنی سرکار کی اوجناوں میں جاندلی ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرف سے مانو جاتی کو انسانیت کو اور ہماری بہنوں کو اپمانک کریں اب ایسے میں کیا ہوگا کیونکہ ظاہر طور پر سماج میں بھی جب اس طرح کی وہاں آئیوجن ہوتے ہیں کئی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں اس بیچ یہ اس طرح کی بات جب فیلتی ہے بالکل تو ظاہر طور پر پریوار کے لیے بھی مشکلات کھڑے ہوتے ہیں جب جاتے ہیں تو وہاں بھی پوڈیوم کے سامنے اس لیچے پر کچھ بول کے اور دوستیوں کو دنڈیت کرنے کی بات کرتے کیونکہ سرکار کہیں کمال پٹل نے اس بات کو سلکا رہا ہے کہ وہاں پرگننسی ٹیسٹ ہویا ہے تو سرکار کیا سفلتا ہے سرکار کا اپراد ہے بہت بہت شکریہ اکی کے جیس تباہم باچیت کے لیے ہم سے آپ کا ورشت کونگس لیتا ہمارے ساتھ جوڑے تھے تو کنیاد یوجنا کے نام پر بیزت کیا جا رہا ہے پیڑیتوں کا کہنا ہے اور پرگننسی ٹیسٹ کر اپاتر گھوشت کیا جا رہا ہے تو مدی پردیش کے دنڈوری سے ایک خبر ہے جہاں دلہنوں کا پرگننسی ٹیسٹ ہو رہا ہے مکہ منتری کنیادان یوجنا کے پہلے اور اسے لے کر اب یہ معاملہ دول پکڑتا جا رہا ہے جب بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ کانگریس اس میں اپنا راجنیتک فائدہ ڈھونڈ رہی ہے